کہ جی کے وزیر اعظم کی شروانی پہن کے کتے سے تصویریں کچھوارے ہیں یہ ریاست مدینہ رات کو پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں صبح ان کے وزیر اور عمران نیازی صاحب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ دورہ میار میں کہتا ہوں اور بات کریں سیاست پہ کریں کرکٹ پہ کریں معاشی معاملات پہ کریں ایمان ہی ہمارے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کو یہ اگر انہوں نے اتنے یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے تو اپنے عوت والے دن یہ مدینہ شریف سے بلاتے نہ کسی امام کعبہ کو بلاتے امام مسجد نوی کو بلاتے نجوہ اشرف سے کسی آیت اللہ کو بلاتے بغداد شریف سے کسی ولی کو بلاتے اور کسی اور نہیں تو ادھر مدینہ یونیورسٹی سے کسی پڑھے ہوئے کسی عالم دین کو بلاتے آسن اقبال صاحب کوئی بلالیتے ہیں یہ اونرینی ادھر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں کسی پاکستانی مزدور کو بلاتے اسیمبلک لیکن بلائیا کیا انہوں نے وہ جو فلمی دنیا کے جی سٹاریں ہیں جن کے ساتھ خان آتا ہے ان کو انڈیا سے بلالیا سکھ کو بلالیا ہندو کو بلالیا بات آپ کرتے ہیں رہاست مدینہ کی اس طرح کا دورہ میار ہمارے آپ ایمانوں کے ساتھ نہ کھیلیں ہماری مہنگائی ہمیں قبول ہے لوٹ شیڈنگ قبول ہے آپ نیب کی سختیاں قبول ہیں آپ جو کرپشن اور آپ کے جو یا آپ راہ جلابتیں ہیں سب قبول ہیں لیکن یہ قبول نہیں ہے نموس رسالت نموس انبیاء نموس صحبہ اور نموس اولیاء پہ ہم کمپرومائز کبھی دن ہی کریں گے اور ادھر ہماری ایک میں کیا کہوں میں تو عورت کو ہر درجے سے عزت دیتا ہوں وہ ماں کے روپ میں ہو بہن کے روپ میں ہو بیجی کے روپ میں ہو بیٹی کی روپ میں ہو لیکن ادھر دین کے بارے میں اتنی غلط باتیں کی گئی کہا گیا کہ ٹریٹیز بنائی میں فلورو دا ہاؤس کہہ رہا ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ ڈیریکٹ کوئی ٹریٹی نہیں بنائی کوئی معاہدہ نہیں کیا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ تھا نون مسلم کے ساتھ معاہدہ تھا اس میں وہ یہودی آتے تھے باقیوں نے اپنا افعہ اہد کیا یہودیوں نے نہیں کیا اور انہوں نے یہودیوں کو مدینہ شریف سے باہن کال دیا سب ان کو یہودیوں کو اور پھر وہ خیبر میں جا کے مقیم پھر خیبر میں جا کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے ادھر جا کے ان کا قتل عام کیا ان یہودیوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں بنی کوئی یہ ایک بالکل اور دوسری بات کہی گئی کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنا قبلہ بدلہ میں آپ کو صورت مائدہ کی آیت نمبر اکاون میں آپ کو وہ میں سناتا ہوں اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرتے ہیں وہ بے شک انہی میں سے ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے اور آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں صورت المائدہ میں اور آیت نمبر اکاون میں یہ کہتا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز رائے راست نہیں دکھاتا یہ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ دشمنی پیدا کر رہے ہیں یہ اللہ سے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ کی آیت صورت المائدہ کی اکاکشی نمبر آئے صورت البکرہ کی ایک سو بیس نمبر آئے یہ سب پڑھیں میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا یہ سب پڑھیں اور یہ پڑھ کے اس میں کہتی کہ یہودیوں سے یہ بنی اسرائیل اور بنی گالا کا تو تعلق ہو سکتا ہے رشتے داری ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مسلمانوں کا نبی پاک کے غلاموں کا آپ کا اور ہمارا یہودیوں سے اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا میں جنابے ڈپٹی سپیکر میں اپنی یہ چانے ہم قربان کر دیں گے عزت سے نہ مر جائیں عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر ویسے بھی تو ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے